اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ حساب کتاب بھی کرنا چاہیے گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی مندلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے میں نے پتا ہے کیا ہے میں نے پورا ایکسل پر اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوئے ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک گھر دو گھر تین گھر اور اپنا ذاتی ایک خالی ہے ابھی سمجھ رہے ہو ایک کیا ہے خالی ہے پتہ نہیں کوئی لفٹی نہیں کرارا خیر تو پورا میں حساب رکھتا ہوں یہ میرا میری ارننگ ہے ٹھیک ہے نا یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ ہر ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں اس لئے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے آج گھڑی نکال کے دے دی ٹھیک ہے نا اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں پھر وہ گھڑی اس سے مانگ رہے ہیں یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی صحیح ہے لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں حکیم الاممہ موانانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناو لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول آج چار مگے ڈالیں دس آدمیوں نے کھایا ہے یا پانچ آدمیوں نے کھایا ہے اس کا مطلب دو آدمیوں کے لیے کتنے ہیں دو مگے تاکہ کھانا زائع نو اور شہر کی پتلون ڈھیلی نو ورنہ وہ کھلا ہوا تو بن رہا ہے پھر شام کو فک رہا ہے اور وہ میاں صاحب بجارے کما کما کے آدھے ہو گئے سگھڑ خواتین انی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اٹائم ہوا کرتی تھی کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں اصل میں ہوتا یہ کہ جب لوگ سخاوت پر بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے بس کھلاو پھلاو جو آ رہا ہوا یہ بس یہ سخاوت نہیں ہے اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن ہی لگے رہتے ہیں ہیں بھئی تو حالانکہ بنتے چار روپے تھے چیگہ نا تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے اب بات چل پڑی ہے یہ بھی سور قلم ہی کا حصہ ہے نا اللہ نے سخاوت کو بیان کیا تو حکیم علمہ نے کیا لکھا ہے خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھئی جیسے بریانی بنانی ہے بھئی اتنے چاول میں اتنے کے لوگ گوش ڈلتا ہے اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار اب ایسا نہ اسے زیادہ ڈال دیں یا اسے کم تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو میرے موبائل میں میں نے ایک ڈائری بنائی بھی ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہے اس میں میں نے یہ نوٹ ابراہیم کو سو روپے دیئے میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا سیکل خراب ہو گئی تھی میں نے اس کو سو روپے پکڑا دیئے سیکل ٹھیک کرنے کے لئے اس میں ڈال دیئے میں نے کیوں ڈالیں خوب سو روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے وہ وجہ اس کی کیا ہے حساب کیوں مانگوں گا میں ابھی اسے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی نہیں آرہی بات بھئی سو روپے کا کیا مسئلہ ہے چار ہزار کی سیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے نا تو سو روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے ممکن ہے کوئی دیکھے تو بولے مفتی صاحب کتنے کنجوس ہیں بچوں سے سو روپے کا حساب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے سو روپے دیئے یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا کہ آپ کو جب میں نے پیسے دیئے تھے تو آپ نے واپس کیوں نے ابھی اسے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں لاکھ روپے بھی دینا بھول جائے گا نہیں آری بات کل یہ بہریہ ٹاؤن میں این ممکنے پلوٹ خریدے ایک کروڑکا کسی بندے سے ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا وزیراعظم بھی بن سکتا ہے اور پھر جب وزیراعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں کوئی کہیں گے سوری میں کیا ہوا بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے آپ اس لئے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا نہیں آری بات تو اس کا تعلق صرف بچے کی قصے ہے تربیت سے ہمارے ذمہ تربیت کی کوشش ہے نہ بنے تو اللہ کی مرضی سمجھ رہے ہوں تو بچوں کو پیسے دے کے بگاڑنا نہیں شاہیے ان میں عادت خراب ہوتی ہے پیسے دینے تو وہ دیں جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ اپنی مردی سے کھائیں تو وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے وہ ہم ہر جمعے کو بچوں میں جیب خرچی باندھتے ہیں لیکن معاملات میں ان کو دو نمبری کی اجازت نہیں میں نے لکھا بھائی ابراہیم کو سو روپے دی ہیں اب میں یہ نوٹ کروں گا کہ یہ سو روپے کا مجھے حساب دیتا ہے یا بھول جاتا ہے ابھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے دماغ میں کیوں نہیں رکھا بھائی دماغ کو مفید کاموں کے لیے رکھو سو سو پچاس پچاس روپے کے لیے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ بھائی یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی دماغ میں ہوتی تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھ گئے ہر وقت دماغ میں یہ یاد رکھنا ہے اس کو سو روپے دی ہیں اس کو پچاس روپے دی ہیں اس کو ایک لاف روپے دی ہیں یہ دماغ میں دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ ڈائری میں حضرت حکیم الاما مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی یہ مجدد تھے اپنے دور کے ایسے خاندانی آدمی تھے یہ یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد اور ذکر بھی تو ایک دم رکے جیب سے ڈائری نکالی قلم سے قلم ان کے یہاں رہتا تھا روکان پہ فوراں کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے یہ ابھی بات میں لکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میرا دماغ اللہ کی طرف ہے ذہن میں خیال آیا اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دماغ کہاں جاتا اسی خیال کی طرف تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا وہ چیز دماغ سے کہاں آگئی ڈائری میں اب جیب میں اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے اب یہ اپنی ٹینشن کیا ہوگیا بھائی ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار یہ تو زندگی میں کامیابی کے حصول ہیں اللہ کے بندوں ہمارے پاس کسی کی پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں اسیم کبھاڑی بناوا ہے دماغ کشرا کنڈی بناوا ہے کہ نہیں بناوا اتنی فکریں ہوا ہے کیا کیا کھوپڑا کھوپڑا ہے یہ کیا ہے اس کو یہ کرنا ہے اسے یہ کرو پھر بھول گیا پھر بھول گیا جو بات ہو بھول گیا ہر چیز بھول رہا ہے تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹوپک چل رہا تھا تو آپ جو جو چیزیں بھول رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے آگے کیا لکھا بھول ہے پھل وہ اس کی قیمت لکھی بھی ہے اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز ایسا نہیں اشارے یہ اشارے اس لیے کہ رات کو چوبیس گھنٹے میں ایک ٹائم جو ہے نا یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی کہاں چلی جائیں گی سب جو یاداشتیں ہیں جب سے سو روپے تو نہیں جائیں گے یہ تو ایک یاداشت ہے نا کہ اس نے حساب دیا کہ یہ ادھر ہی رہے گا باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے وہ آفس کا جو سوفیر آتا ہے نا خرچوں کا ایک گھر دو تین چار جو بھی ہیں اللہ توفیق دے تو وہ سب اس میں ڈال دیا اس سے کیا ہوتا ہے بھائی بدگمانی سے انسان بچتا ہے علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم بولو بھائی مت کرو کیسے ہم جب حضرت کے پاس گئے ہیں نا تو حضرت فرمائے کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے وہ لوکر میں رکھیں کسی طالب علم کو بٹوہ نکال کے اپنے سرہانے پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے کیوں اگر چوری ہو گیا یا گم گیا شبہ ہوگا ساتھ والے پر شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا حالانکہ این ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو باہر سے کوئی چور آ جاؤ کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو لیکن یہ بزاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں فوراں دماغ میں کیا آئے گا اس نے کیا ہے یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے سمجھ رہے ہو آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا پانچ ہزار روپے کا ہمارا تو میرا اپنا حساب ایسا ہے میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں لیپ ٹاپ تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا پرسوں لیا تھا تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں ٹھیک ہے نا کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی ایت پہ کتنا خرچہ ہوا تھا اس ایت پہ ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہماری چیز بھئی ایت پہ اتنے اب میری لوگ کہتے ہیں نا اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو جیسے کمپنی چلتی ہے نا ہم ایسے چلا رہے ہیں کمپنی کے نظام ہوتا ہے نا سسٹم ہوتا ہے مجھے ایت پہ شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے آپ لوگ کے لیے گھر کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ مجھے پتہ ہے پچھلی دفعہ ایت پہ کتنے خرچ ہوئے تھے وہ حساب نکالو اس دفعہ تھوڑا گھر زیادہ ملا کے پیسے بار دو ختم چلو گئے ہماری والا سے ٹھیک ہے نا وہ رمضان سے یعنی شابان میں ہی سارا حساب کلیر پیسے دے دیتا ہوں میں کہ بھئی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے بھر ایک کے فی بندہ اتنے پیسے ہیں عید کے گریبی جو ملے گی نا عید پہ وہ فیکس اتنی ہیں تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے تو اب ہوتا کیا ہے لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیئے مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان گھر والوں پہ خرچ نہ کرے نہ 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 خرچ کریں کھول کے جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ بیغم ایک عام تم نے آج کھایا تھا لیپ ٹاپ میں لکھاوا ہے کل دوبارہ عام کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ نہیں یہ مقصد نہیں ہے کہیں آپ سمجھ رہے ہوں کہ محتیصہ آپ گن گن کے کھلا رہے ہیں گھر والوں کو ایسا نہیں ہے عام کے تبارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ عام کے لیے کھانے کا لفظ ہی عام کی توہین ہے عام کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا پھوڑنا میں تو کہتا ہوں بھئی عام جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے کیونکہ ایک آدھ عام سے مزہ نہیں آتا خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے نہیں دیا تو سبر کرے انسان تو اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ یہ ہر ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے کم ہیں یا زیادہ اگر بیلنس وہ اس میں خود بہ خود بیلنس ہا رہا ہوتا ہے اب اتنا بیلنس رہ گیا اتنا رہ گیا اتنا رہ گیا تو ممکن ہے اکتیس تاریخ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا رہا ہو مائنس پچاس ہزار اس کا مطلب آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیگ مانگنے کے لیے تیار کر رہے ہیں باتیں چوتھی شادی کی کر رہے ہیں صحیح ہے نا لیکن حالات ایسے ہیں کہ بقی ابھی یا تو بھاگ جائیں گی یا یہ کشکول لے کے بھیگ مانگے گا یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو وَلَا تَبَسُتُهَا كُلَّ الْبَسْءُ نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیگ مانگنی پڑے تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتاؤ کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان دے ترجیحات کیا ہے سب سے پہلے صحت ہے نا ارے کیا ہو گیا اب آپ نے کیا کیا فروٹ کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا نہ 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 بھائی بچوں کے کھلونے نکال دو یہاں سے خرچوں میں کھلونے آ رہے ہیں نا سائیکل کیا کر دو بھئی چار دار کی سائیکل نہیں منتی آئندہ یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا نکالو اس کو ٹھیک ہے بہت سارے خرچے میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہوتلنگ پہ ٹھک ٹا خرچ ہو رہا ہے تو وہ میں نے منیج کیا ہوتلنگ نہیں ہے نکلنے لانڈ لپاڑوں کے ساتھ ہمارے بھی دوست ہیں وہاں نکل گئے وہاں جا کے کھا رہے ہیں شنواری پہ کبھی بگھرے کے وہ چانپیں پھوڑ رہے ہیں کبھی دیکھا بھائی وہ ٹھک ٹھا کہا رہے ہیں چانپیں وہاں پہ جو ہے نا یہ یہ ٹھک ٹھا خرچہ تو میرا کہاں نکل رہے ہیں تو اگر آپ کے خرچے دعا دوں تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کرنا ہے ہوتلنگ بھائی یہ کم کرو سمجھ میں نہیں آ رہی تو گھر چلا جاتا ہوں بھائی اس کو کیا کرنا ہے کم کرنا ہے یہ نکالو چائے گھٹکا نکالو سگرٹ نکالو بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتوکے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ گے اور گھر والوں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی بیگم دیکھ لو تمہارے سامنے ہیں یہ خرچ ہے اور انڈے پراتے دیکھو یہ آ رہے ہیں اب تم بتاؤ میں کہاں سے لے کر آؤں یہ تو گھر والی سمجھدار ہوگی تو مان جائے گی بھئی ٹھیک ہے تھوڑا کنٹرول میں کرو اس کو تو گھر والوں سے مشورہ کرو بتاؤ کیسے کنٹرول کریں اس کو مشورے کے بغیر کرو گے تو وہ خرچہ کنٹرول میں آ جائے گا بیگم کنٹرول سے باہر نکل جائے گی اس کو بٹھاؤ بولو آپ کے سامنے نہیں ہیں دیکھ لو بھئی تو آپ بتاؤ اب اس کو کیسے کنٹرول کریں مل جل کے کچھ کرتے ہیں تو کون سے خرچے کم کریں آپ بتاؤ اگر عید پہ اتنی شاپنگ ہم ہر سال کرتے رہے تو بیگم یہ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا کہ بھڑا تھوڑا عید کو کم کر لو تو بہت سارے یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی ہر چیز کا نا میرے ہاں خانہ بنا ہوا ہے خانہ گوشت پہ اتنا خرچ ہوا دودھ پہ اتنا خرچ ہوا کہ آپ کے خرچہ آپ کی سیلری سے کم ہیں الحمدللہ مینج ہو رہا ہے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوسرا فائدہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری سیلری مثال کے طور پر پچاس ہزار ہے ایک لاکھ ہے میرے خرچیں نینانوے ہزار ہو رہے ہیں لیکن یہ جو نینانوے ہزار میرا خرچہ ہو رہا ہے اس میں پچیس فیصد تو اس فالتو کام پر خرچ ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں تو میں اس کو بچا کے مہانہ پچیس ہزار روپے بچا سکتا اس پچیس ہزار میں جائز کامیٹی ڈال سکتا ہوں اس پچیس ہزار کا ہر مہینے گولڈ خرید سکتا ہوں بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی تو اتنی بچت کے بعد ایک لاکھ کے بعد بحریہ ٹاؤن کا پلوٹ ایک سال کے بعد میں مزاق کر رہا ہوں بحریہ ٹاؤن والے کو بتاؤ گے نا وہ مارے گا وہ لے کہ میری توہین نہیں کرو پچیس ہزار میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ پچیس ہزار کے پچیس لاکھ بھی تو ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ نے ادھر سے چیک کیا مجھے تو بڑا فائدہ ہوا تھا کہ میں نے جب چیک کرنا شروع کیا مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ پیسے بلا وجہ کے اتنا بڑا اماؤن خرچ ہو رہا ہے ہوتلوں کی چائے پر اور فلاں پر اور اتنا اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ بچ کے بہت اچھی جگہوں پہ بولو بھائی خرچ ہو سکتے تو آپ جب خود کریں گے تو بہت سی راہیں آپ کے سامنے کھلیں گی تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہاں یہاں سے مینج کرنے کے بعد میری جو سیلری ہے نا اس میں سے میرا بچتا اتنا ہے تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی اس سے زیادہ کیا ہے گریبی اب صدقات و خیرات میں آپ کو کیا ہو جائے گی آسانی اس میں ایک کام اور کرو ہم میں چونکہ توقع کم ہے تو آپ اتنا اماؤنٹ جمع کرو گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخواہ اگر چھوٹ جاتی ہے آپ کو جوب سے نکال دیا جاتا ہے تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس ایک سال کا راشن بولو بھائی ہونا چاہے مثلا آپ نے وہاں کیلکولیشن کی آپ نے اندازہ لگائے کہ میرا مہانہ خرچہ ایک لاکھ ہے ایک مثال دے رہا ہوں ایک نارمل ایک فیملی والے ایک دو بچوں کے ساتھ ایک لاکھ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اندازہ لگا لیا جی میرا مہانہ خرچہ کتنا ہے ایک لاکھ تو آپ نے ایک حدف بنایا کہ یار میں نے بارہ لاکھ روپے جمع کرنے ہیں اتنا جمع کرنا نا کہ آج اگر جوب چھوڑ جاتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے آج اللہ نہ کرے کوئی آفت آگئی ارے کوئی بڑا خرچہ آگیا کوئی خدا نہ خوضہ خطرناک بیماری آگئی تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے اور بالکل ہی زیرو پہ رہو گے تو یہ بھی غلط ہے یار اتنا بھی نہیں کچھ تو انسان کے پاس بیک میں ہونا چاہیے تو ہم نے علماء سے سنائے کہ ایک سال ایک سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے اس زمانے میں خاص طور پر جب توقل کی کیا ہے کمی اور اگر آپ میں توقل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توقل ہو یہ ضروری نہیں آپ نے تو کہا اللہ کھلائے گا بیگم کہے جب بھوک لگے گی تو ممکن ہے آپ توقل کرو بیگم توقل نہ کرے پھر وہ جب چترال لگائے گی تو پھر آپ ہمیں فون کریں گے یہ آپ نے توقل پر بیان کیا تھا تو بھئی آپ کو سمجھ میں آیا اس کو سمجھ میں آیا ہی نہیں وہی کتے والی مثال ذہن میں رکھ لیں وہ کتہ بھونک رہا تھا تو کسی نے کہا بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں اس نے کہا پتہ نہیں یہ مثال میں نے تو سنی ہے کتے نے بھی سنی ہے کی نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں کتے کو پتہ نہیں یہ پتا ہے کی نہیں پتا ہے تو اب سمجھیں بات کو آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اچھا آپ نے ایک سال کا جس کی ایک لاکھ روپے مہانہ خرچہ ہے نا وہ بارہ لاکھ جمع کر لے اور بارہ لاکھ کیش کی شکل میں نہیں گولڈ کی شکل میں کیونکہ وہ کیش تو ایسے دھڑام سے گرتا ہے وہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا گولڈ لے کے رکھ لے لوکر میں ڈال دیا کہ بھئی یہ یہ بس رکھ دیا میں نے اس سے دماغ کیا ہو جائے گا بے فکر کبھی شیطان درائے کہ ابھی یہ ہو گیا تو کیا ہوگا یہ ہو گیا وہ لے ہیں ابھی لوکر میں بارہ لاکھ کا گولڈ پڑھا ہوا ہے اور وہ گولڈ کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے یا پلوٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن پلوٹ میں پھر دس ٹینشنیں ہیں اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے پلوٹ ویسے بارہ لاکھ آتا بھی نہیں ہے لیکن یہ خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اوری ڈی ویلیو نہ ہو جائے گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لاکھ کا گولڈ پچاس ہزار پہ آ جائے آج تک ایسا ہوا نہیں ہے تو ہوا بھی ہے تو دو دن کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے گا تو اب کیا کرنا ہے آپ نے آپ سمجھیں اچھا جب یہ بارہ لاکھ کا گولڈ آپ جمع کر رہے تھے یہ میں ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا خرچہ ایک لاکھ ہے جس کا چار لاکھ ہے پھر وہ بارہ لاکھ نہیں وہ پھر اسی حساب سے یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے تو اب آپ نے جب وہ لاکھر میں جمع کر دیا اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے یہ نہیں کہ دس سال گولڈ چمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا کیونکہ ابھی آپ خود اسٹیبل نہیں ہوئے نا وہ صدقہ ہوگا وہ وہ والا نہیں ہوگا جو کڑی نکالی یہ بھی میں آ رہا ہوں اس طرف یہ کب کرنا ہے آپ نے وہ آپ نے کہ بھئی میں پہلے بچوں کے لیے ایک جمع تو کرلوں نا کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہے جب یہ بھی آپ کے پاس ایک سال کا گولڈ جمع ہو گیا اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرشہ اتنا ہے ارننگ اتنی ہے اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے جو مرضی کروں میں اس میں کبھی وہ جتنی بچہ تا ہے کبھی بچوں کو گھوما کے لیا اس میں مری کی سہر کرا کے لیا کبھی کیا کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا اس دوران لاتری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی بھائی کاروبار میں اچانک بہت پرافٹ ہو گیا تو کئی دفعہ بہت پرافٹ ہوا ہے اس دفعہ کا سارا پرافٹ صدقہ یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کرنا ہوں نا بھائی قدر کر لو ان باتوں کی بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے پھر جیسے آپ کے پرافٹ میں چھکے لگیں تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے سمجھ رہے ہو پرافٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے یہ کبھی بونس مل گیا بونس تو ایک تو سالہ نا بونس متعیئن ہوتا ہے کبھی کبھار بوس ویسے ہی خوش ہو کے گریبی میں دے دیتا ہے یہ لے بھائی لے جا پھر ایسی گریبیوں میں کبھی خود کھا لیا کبھی ساری گریبی اٹھا کے کس کو دے دی غریبوں میں بانٹ دی ہدیہ دے دیا کسی غریب کو دے دیا بہن کو دے دیا بھائی کو دے دیا ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں نا دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو رہے ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا کرتے ہیں نا لوگ جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جتنی کمائی تھی ساری ایک مزاربہ پہ لگا دی جو سکینڈل چلا تھا اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی غریب کو دے دی یہ بہت کم ہوتا ہے صحابہ میں یہ ہوتا تھا ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے پورا باغ صدقہ تو یہ کیا ہے چھکے ہیں ٹھیک ہے نا کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹروفی ملے گی نا وہ یہ والے چھکے ہیں ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جعوید میاداد نے ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت بہت دو دو فوٹ چل رہے تھے ہم بیڑ پہ نا آخری بال پہ چھکا مارا تھا تو اس وقت تو اقل نہیں تھی اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے بتانی کیا ہوگی شارجہ کب تھا اس پہ جعوید میاداد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا مزہ بہت آیا تو وہ کلبازیاں کھا رہے تھے ٹھیک ہے وہ بھی ایک چھکا تھا قوم خوش ہوتی ہے جیت کے لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے چھکا کسے کہتے ہیں اچانکہ ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا تو یہ جو چھکے ہیں نا اچانکہ اٹھا کے اتنی بڑی رقم ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں تو اس قسم کے چھکے لگایا تھا ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگر میرا میٹر شارٹ ہو گیا میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے جو لوگوں کو گرزے دیئے میں وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے میٹر بھی اس طرح کا شارٹ ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے باس دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتا نہیں چلے گا اور اتنا اٹھا عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے ہمارے جو عشدار سعودیہ میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے ایسے نوٹوں کی گڑی جیب میں ہوگی ریالوں کی وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں ریال تو ایسا ہی مہنگا ہوتا ہے اٹھائی ایسے پکڑا دی گنی نہیں رہے جیب میں کتنے ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں بہت سخاوت ہے تو آپ ان لوگوں کو بھول لیں گے عربوں کی سخاوت یہ جو کہتے ہیں نا لوگ وہ مایکروسوفٹ کا وہ کون ہے اس نے اتنے بلگیٹس اس نے یہ اسپطال بنا دیا جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کے سارے سخی ہائلائٹ نہیں ہوتے چھپا کے بہت کرتے ہیں وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا جو اصل عربوں میں وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے جو اصل عربوں میں ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں یتیم ہونا کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پر اتنا خرچ کرتے ہیں شو روم سے نہیں نہیں گاڑیاں خرید کو اس کو دے دیتے ہیں وہ بگڑے جاتا ہے ایسی زخاوت ہے ہمارے ہاں یتیم بچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو پانچ روپے اس کو پکڑا دی یہ سمجھا جاتا ہے باقی اللہ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھ ہیں ابھی یہ کرونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے ہماری قوم میں بھی اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ خیر اب میں جلدی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں تو یہ سمجھ میں آگیا کہ اپنے ہر خرچہ کیا کرنا ہے ڈائری لے کے لکھنا ہے اور شام کو اس کو لیپ ٹاپ میں ڈال دینا ہے اس سے تین فائدے ہوں گے بچت کتنی ہیں آپ کی سخاوت کتنی ایفورڈ کر سکتے ہیں کتنی ایفورڈ نہیں کر سکتے اور ضرورت کتنی ہیں آپ اس کے بعد پھر دماغ فریش کہ یار میری ضرورتیں اللہ کیا کر رہا ہے پوری کر رہا ہے بس اتنی میری ضرورت ہے آگے جتنا آ رہا ہے وہ گریبی ہے تو گریبی تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی کھیلا دیتا ہے انسان اس طرح سے ہسی خوشی زندگی آپ کی انشاءاللہ گزرے گی پھر بھی ہسی خوشی زندگی نہیں گزر رہی تو وہ پھر لیپ ٹاپ کا فالٹ نہیں ہے وہ آپ کا ادھر کا فالٹ جب مینٹل فالٹ ہوتا ہے نا پھر وہ انسان کو وہ پھر وہ حکیم صاحب جو کیڑوں والی دوانی کھلائے کرتے تھے ہر ایک کو پھر اس دواء کی ضرورت ہے تو پھر وہ پھر بھی پھندے کے خیالات آ رہے ہیں لٹکنے کے خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا ایک لاکھ نہیں ہوگا ایک کروڑ روپے ہوگا بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا مہانہ خرچہ پانچ ہزار روپے ہوگا تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں تو پانچ ہزار والے بھی ہیں دس ہزار والے بھی ہیں تو ہر آدمی حساب ضرور لکھے اسے پتہ ہو کہ میں مائنس میں جا رہا ہوں پلس میں جا رہا ہوں مائنس میں جا رہا ہوں تو اس کو کم کیسے کرنا ہے